سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو فیض احمد فیض کی اس نظم کو سی اے اے ان پی آر این آر سی کے خلاف چل رہے آندولن سے ڈری موڈی سرکار کے سپورٹرز ہندو ویرودی بتا رہے ہیں جھوٹے وعدے اور جھوٹی خبروں کے سہارے راجنیتی کرنے والی موڈی سرکار اور سکے سمرتھکوں کو ظاہر سے بات ہے سچ سے ڈر اور جنتہ کے رات سے گھبراہت تو محسوس ہوگی ہی تو اسی لیے فیض احمد فیض کی اس نظم سے موڈی سرکار کے سمرتھکوں کو گھبراہت ہو رہی ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے جب اٹھے گا ان الحق کا نعرہ مطلب جب اٹھے گا سچائی کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا مطلب جب راج کرے گی عام جنتہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو تو عام جنتہ کے رات سے گھبراہے موڈی سرکار کے سمرتھک اسے ہندو ویرودی بتا کر سرکار کے NPR NRC کے ایجنڈے پر پردہ ڈالنے کا تماشا کر رہے ہیں اب CAA NPR NRC کے سپورٹر اور دیش کو ہندو مسلمان میں باٹنے والی موڈی سرکار کی کرونالوجی کو سمجھئے تو یہ ہے کرونالوجی نوٹ بندی کے نام پر آپ کو لوٹنے کے بعد راشت وعد یاد دلایا گیا سمویدھان کی شپت لے کر منطری بننے کے بعد سمویدھان جلایا گیا مسجد گرائی گئی دنگے کرائے گئے بیروزگاری اور بہنگائی سے آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے CAA NPR NRC جیسے دھرووی قرار کرنے والے قانون لائے گئے اور جب CAA NPR NRC کے خلاف چل رہے آندولونوں سے گھر کر گھبرا گئے تو پاکستان پاکستان چلانے کا تماشا موڈی جی کی زبان پر پھر سے لہرانے لگا ایسا لگ رہا ہے موڈی جی کا کوئی بھی کام بینہ پاکستان کے چل ہی نہیں سکتا ہے جی ہاں پورے دیش بھر میں CAA NPR NRC کے خلاف چل رہے آندولن سے گھبرائی بھاجپس سرکار کے مکیہ نریندر موڈی کو پھر سے پاکستان یاد آ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے موڈی جی بھارت کے نہیں پاکستان کے پردان منطری ہوں صبح دوپہر شام بس پاکستان 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 بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی جی کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگ کو آندولن ہی کرنا ہے تو NPR NRC کے خلاف نہ کریں بلکہ ستر سالوں سے پاکستان میں جو دلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کریں پاکستان کے دلیتوں کو بھارت کی ناغرتہ دینے کی بات کرنے والے ہمارے دیش کے پردان منطری نریندر موڈی جی کے خود کے گرہ راج گجرات میں ایک دلیت عورت کو صرف کرسی پر بیٹھتے بھر کی وجہ سے اسے لاتو سے مارا گیا اس کا منگل سوتر چھین لیا گیا اور اس عورت کو آگ کے حوالے کرنے کی دھمکی دی گئی اور موڈی جی کو پاکستان میں رہ رہے دلیتوں کی چنتہ ستا رہی ہے ہر بات پر ہندوستان کے ناغرکوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کرنے والے موڈی جی کے منطری گررات سنگھ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی مشنری سکول میں پڑھنے والے عیسائی سکھ مسلمان یہاں تک کی ہندو بچے بھی بیو کھاتے ہیں اس طرح کا بھڑکاؤ بیان موڈی جی کے منطری بھارت میں رہ رہے عیسائیوں کے خلاف دے رہے ہیں اور موڈی جی کو پاکستان میں رہ رہے عیسائیوں کی فکر ستا رہی ہے تو NPR اور NRC کے آندولن سے گھرے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اسی قانون کو لے کر بدنام ہو رہے موڈی جی کا اپنے بچاؤ میں آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کو لے کر نیا تماشا کیا ہے کچھ ہفتے پہلے ہی ہمارے لوگ تنطر کی سب سے بڑی سونسطہ ہماری سونسط میں ہماری پارنامیٹ نے سیٹیجن سیپ ایمنمنٹ ایک بنانے کا بھی ایت یہاں سی کاریہ کیا ہے لیکن کانگریس کے لوگ ان کے ساتھ ہی دل اور ان کا بنایا ایکو سسٹم بھارت کی سونسط کے خلاف ہی آج اٹھ کھڑا ہوا ہے جس طرح کی نفرت وہ ہم لوگوں سے کرتے ہیں بیچ ساہی شوار اب دیش کی سونسط کے خلاف دکھ رہا ہے ان لوگوں نے بھارت کی سونسط کے خلاف ہی آمدولن شروع کر دیا ہے یہ لوگ پاکستان سے آئے دلیتوں پیڑیتوں سوشتوں سوشتوں ان کے ہی خلاف آندولن کر رہے ہیں ساتھیوں پاکستان کا جنم دھرم کے آدھار پر ہوا تھا بیش دھرم کے آدھار پر بٹا تھا اور بنتوارے کے سمجھ سے ہی پاکستان میں دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ اتیا چار شروع ہو گیا تھا سمجھ کے ساتھ پاکستان میں چاہے ہندو پاکستان پاکستان ہندو پر جلم کیا سیخوں پر جلم کیا جین اور عیسائیوں پر جلم کیا لیکن کانگریس اور اس کے سارے ساتھی پاکستان کے خلاف نہیں بولتے ہیں جیس پاکستان نے وہاں کی مائنورٹی کے خلاف وہاں کے ہندو سیخ عیسائی کے اوپر جو جلم کیا ان کے خلاف ان لوگوں کو بولنے کی نہ پھرسط ہے کیا کارڑ ہے ان کے موہ پر آج تالے کیوں لگ گئے کیوں پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی ہے جس پاکستان نے لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیا ہمارا یہ فرج بنتا ہے کہ پاکستان چاہے ہندوؤں کو اور اس میں بھی جاندہ سر میرے دلیت بھائی بہن ہے میرے سوشید بھائی بہن ہے پیڑید بھائی بہن ہے ان کو ان کے نصیب پر ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارا یہ فرج بنتا ہے کہ پاکستان سے آئے جائن پریوار اور عیسائی پریواروں کو ان کے نصیب پر نہ چھوڑ دیا جائے ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے ساتھیوں جو لوگ آج بھارت کی سونسط کے خلاف آندولن کر رہے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جرورت آندولن کرنا ہی ہے تو پاکستان کے پیچھلے ستر سال کے کارناموں کے خلاف آندولن کرنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے آپ کے اندر یہ دم ہونا چاہیے اگر آپ کو نعرے لگانے ہی ہے تو پاکستان میں جس طرح الف سنکھوں کو پر اتیاچار رہو رہا ہے اس کے خلاف نعرے لگائیے اگر آپ کو جلوس نکالنا ہی ہے تو پاکستان کے آئے دلیت پیڑیت سوشیتوں کے سمرتن میں جلوس نکالیے اگر آپ کو دھرنا دینا ہی ہے تو پاکستان کی کرتوتوں کے خلاف دھرنا دیجئے تو دوستو یہ دنیا کے اکلاتے پردھان منتری ہوں گے جو دوسرے دیش کے ناغرکوں کے لیے اپنے دیش کے ناغرکوں پر لاتیاں اور گولیاں برسوا رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان پی آر ان آر سی کے خلاف اسم سے لے کر کیرلا تک کولکاتا سے لے کر ممبئی تک مینگلور سے لے کر اورنگاباد تک لکھنو سے لے کر دلی تک بوڑھے جوان کڑکوں پر اتر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بارے میں بھی نظر ڈالیں گے کہ ان پی آر یعنی نیشنل پوپولیشن ریجسٹر کا استعمال کر کے آپ سے کس طرح سے ان آر سی یعنی نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن شپ کے لیے جانکاری نکالی جائے گی یعنی دو ہزار دس کے ان پی آر میں پھر بدل کر کے کچھ اور سوالوں کو جوڑ کر کے آپ سے سوچنا لے کر اس کا کس طرح سے ان آر سی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب مودی جی کیوں پاکستان پاکستان چلا رہے ہیں تو دوستو ان پی آر میں جوڑے گئے ایکسٹرا سوالوں سے سوچنا حاصل کر کے اس کا کس طرح سے ان آر سی کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ سب سوالوں کے جواب میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج دیش کے ہر کونے کونے میں بوڑھے جوان بچے مہلائیں ہر دھرم اور ہر جاتی کے لوگ سڑکو پر موڈی سرکار کو یہ بتانے کے لیے اتر آئے ہیں کہ وہ بھاجپا سرکار کو دیش کے لوگ تنتر کو روندنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے پچھلے دنوں میں پولیس دوارہ اتنی بربرتہ کرنے کے باوجود خاص طور سے بھاجپا شاخصت راجیوں میں سی اے این پی آر این آر سی کے خلاف چل رہے آندولنوں میں کہیں سے بھی کمی نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیش کی جنتہ کو اب یہ صاف سمجھ میں آ گیا ہے کہ سی اے این پی آر این آر سی آپس میں جڑے ہوئے ہیں سی اے کے بعد اب این پی آر یعنی نیشنل پوپلیشن آف ریجسٹر کو موڈی سرکار کی طرف سے آگے بڑھایا جا رہا ہے جس کے پیچھے موڈی سرکار کی بد نیت والا مقصد صاف نظر آ رہا ہے کہ این پی آر یعنی نیشنل پوپلیشن آف ریجسٹر کے ذریعے لوگوں کے ڈیٹا اور ان کی انفارمیشن این آر سی کے لیے کلکٹ کری جائیں گی تو دوستو پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ نیشنل پوپلیشن آف ریجسٹر یہ ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں دیش میں رہ رہے لوگوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ان کی انفارمیشن کلکٹ کری جاتی ہے نیشن پی آر میں جو دیش میں رہ رہے بھارت کے ناغرک ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور جو بھارت سے باہر سے آئیوے ویدیشی ہیں جو ایک جگہ پر چھ مہینے سے زیادہ وقت بتائے ہوئے ہیں یا آگے چھ مہینے بعد وقت بتانے والے ہیں ان کی بھی کاؤنٹنگ کری جاتی ہے ان کی بھی انفارمیشن کلکٹ کری جاتی ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کی یو پی سرکار کے زمانے میں دو ہزار دس میں جو ان پی آر تیار کیا گیا تھا اور اب موڈی سرکار جو دو ہزار بیس میں ان پی آر تیار کر رہی ہے اس میں کیا فرق ہے کیوں دو ہزار بیس میں جو ان پی آر تیار کیا جا رہا ہے اسے ان آر سی کا پہلا قدم کہا جا رہا ہے تو ایسے کون سے وہ سوال ہیں جو دو ہزار بیس میں ہو رہے ان پی آر کے لیے موڈی سرکار نے جوڑ دیئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان پی آر nrc کو لے کر سوالوں کے گھیرے میں ہے تو آپ کو بتا دے کہ 2010 میں یو پی اے سرکار کے زمانے میں جو npr تھی اس میں پندرہ سوال تھے اور اب 2020 کے npr میں موڈی سرکار نے یہ پندرہ سوال بڑھا کر 21 کر دی ہیں 2010 کے یو پی اے سرکار کے زمانے کے npr میں پتہ ماتہ پتی پتنی کے ناموں کو لے کر تین سوال ہوا کرتے تھے اور اب 2020 میں موڈی سرکار نے ان سوالوں کو ایک میں ہی کر دیا ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ آٹھ نئے سوالوں کو زیادہ جوڑا گیا ہے اب یہ آٹھ نئے سوال کون سے ہیں جو مودی سرکار نے دو ہزار بیس کے ان پی آر میں جوڑے ہیں ایسی کون سی جانکاری ہے جو مودی سرکار اس بار جاننا چاہتی ہے اس بار لینا چاہتی ہے جس کی وجہ سے مودی سرکار کو شک کے گھیرے میں کھڑا کیا گیا ہے تو دوستو یہ آٹھ ایکسٹرا سوال جو مودی سرکار اس دو ہزار بیس کے ان پی آر کے لیے آپ سے جاننا چاہ رہی ہے وہ یہ ہیں یہ سوال دو ہزار دس کے ان پی آر میں نہیں ہوا کرتے تھے یہ اس بار کے ان پی آر میں ہی مودی سرکار نے ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ان پی آر شک کے گھیرے میں ہے ان آر سی کو لے کر تو یہ آٹھ ایکسٹرا سوال یہ ہیں آپ کے ماتا پیتہ کے جن کستان تو پہلے آپ سے صرف آپ کے ماتا پیتہ کا نام پوچھا جاتا تھا اس بار آپ کے پیرنٹس کا پلیس آف بھر بھی پوچھا جا رہا ہے آپ کی پچھلی جگہ کا پتہ یعنی آپ پہلے کہاں رہے ہیں وہ پتہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا موبائل نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے آدھار کارڈ نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا ووٹر آئی دی کارڈ نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا پین کارڈ نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیش کے گرہ منترالے کے حساب سے حالانکہ انپی آر کے لیے ریجسٹر کرانا تو ضروری ہے لیکن آدھار کارڈ پین کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر دینا والنٹرلی ہے یعنی اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں دے سکتے ہیں تو دوستو یو پی اے سرکار کے زمانے میں دو ہزار دس میں بھی انپی آر ہوا تھا تب تو کوئی بوال نہیں ہوا تھا اب موڈی سرکار جو دو ہزار بیس میں انپی آر کرا رہی ہے اور اس نے آٹھ سوال جو جو جوڑ دیے ہیں تو ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اتنا بوال ہو رہا ہے یہ میں اب آپ کو سمجھاتی ہوں تو اس بار دو ہزار بیس کے انپی آر کو لے کر کے اس لیے اتنا بوال مچا ہوا ہے کیونکہ موڈی سرکار راشپتی کے ابھی بہاشر اور چناوی ریلیوں میں لگاتار اپنے بہاشروں میں موڈی سرکار این آر سی کو لاغو کرنے کی اپنی منشاہ کو ظاہر کرتی آئی ہے ساتھی ساتھ سی اے کا استعمال کر کے سارے غیر مسلموں کو این آر سی کے اندر انکلوڈ کرنے کا راجنیتک سنکیت یعنی راجنیتک اشارہ بھی دے دیا گیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسام میں جو این پی آر ہوا ہے اس کے اندر ماتا پتہ کا جنب کا اس تھان اور ماتا پتہ کی جنب کی تیتھی یعنی پیرنٹس کا ڈیٹ آف برٹھ اور پیرنٹس کا پلیس آف برٹھ بھی پوچھا گیا تھا جو کی عام طور سے جن کرنا میں ہرگز پوچھا نہیں جاتا ہے تو اب آپ یہ جان لیجے کہ پیرنٹس کے یعنی مادر فادر کے پلیس آف برٹھ اور ڈیٹ آف برٹھ کا سیدھا سیدھا کنیکشن بھارت ناغرکتہ قانون میں جو 2003 اور 1986 میں سنشودھن کیا گیا تھا اس سے ہے اس کے حساب سے 1987 کے بعد پیدا ہوئے لوگوں کو بھارت کا ناغرک تب ہی مانا جائے گا اگر ان کے پیرنٹس میں سے یعنی مادر یا فادر میں سے کوئی ایک بھی بھارت کا ناغرک ہے تو یہ تو تھا 1986 میں ناغرکتہ قانون میں ہوئے سنشودھن کے حساب سے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 2003 میں جو ناغرکتہ قانون میں سنشودھن کیا گیا تھا اس کے حساب سے 2004 کے بعد پیدا ہوئے بچوں کو بھارت کا ناغرک تب ہی مانا جائے گا اگر اس کے پیرنٹس میں سے یعنی مادر یا فادر میں سے کوئی ایک تو بھارت کا ناغرک ہونا ہی ہونا چاہیے مگر دوسرا اس کا پیرنٹ بھی دوسرا اس کا مادر یا فادر جو بھی ہے وہ illegal migrant نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے حساب سے اگر اس بچے کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی illegal migrant ہوگا تو اس بچے کو بھارت کا ناغرک نہیں مانا چاہے گا تو یہی وہ وجہ ہے کہ موڈی سرکار NPR کے لیے پیرنٹس کی یعنی مادر اور فادر کی place of birth اور date of birth دونوں مانگ رہی ہیں تو اسی لیے سرکار کی طرف سے پوچھے گئی ایکسٹرا سوال جس میں کی پیرنٹس کی place of birth اور date of birth بھی ہے اس کی وجہ سے ہی لوگ NPR کو NRC کے ساتھ یعنی national register of citizenship کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی بھی ناغرک اپنے پیرنٹس کے بارے میں satisfying answer یعنی سنتوش جنک جواب نہیں دے پاتا ہے یعنی ان کی place of birth یا ان کی date of birth نہیں بتا پاتا ہے تو اس کی بھارت کی ناغرکتہ خطرے میں رہے گی اور اس کو suspicious category میں رکھا جائے گا اب دوسری وجہ جو NPR کو لے کر بوال مچا ہوا ہے وہ ہے سرکار کی طرف سے آدھار card number voter ID card number اور pan card کی جانکاری لینا یہ کیوں بوال مچا ہوا ہے حالانکہ یہ جانکاری دینا voluntarily ہے پھر بھی اس لیے بوال مچا ہوا ہے کیونکہ نیم 6A اور 6C کے تحت اگر آپ نے یہ ساری جانکاری آدھیکاری کو دی ہے اور دوسرا کوئی بھی آدمی جو کی آپ سے خوش نہیں آپ کا دشمن ہو سکتا ہے یا آپ کا دوست ہو سکتا ہے جس کو کی آپ کو پرشانی میں ڈالنا ہے وہ آپ کی یہ جو جانکاری دی گئی ہے اس پر آپتی جتاتا ہے اس پر objection کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے دوارہ یہ جو جانکاری دی گئی ہے یہ غلط ہے اور ادھیکاری اس کے اس objection کو مان لیتا ہے تو بھی آپ کی ناغرکتہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اس کا فریش اگزامپل ہے کہ آسام میں تقریباً دھائی لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام پہلے نرسی میں شامل تھا یعنی نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنشپ میں ان کے نام شامل تھے اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو کی ان کے دشمن ہو سکتے ہیں یا نہ ہو یا ان سے رجش رہی ہو انہوں نے ان کے دوارہ دی گئی یہ سب جانکاریاں تھی اس پر آپتی جتائی اس پر objection جتایا اور وہاں کے ادھیکاریوں نے ان کے اس objection کو accept کرتے ہوئے ان دھائی لاکھ لوگوں کا نام نرسی سے باہر کر دیا تو دوستو اب یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ اس ان پی آر میں جو ایکسٹرا جانکاریاں مانگی جا رہی ہیں وہ ان رسی کے لیے ہی ہیں یعنی یہ ان پی آر ان رسی کا پہلا قدم ہے اور یہی نہیں کئی بار خود سرکار ان پی آر میں کلک کرے گئے ڈیٹا کو ان رسی میں استعمال کرنے کی بات کہہ چکی ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں یہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں ایک درار ڈالی جا رہی ہے اور اس میں مسلمانوں کی برواہ نہیں ہے یہ خالت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی مانورٹیز چاہے وہ مسلمان ہو جو بھی ہوں یہ تو ایسے جیسے ابھی یہ سیڑھی کلی نا یہ ادھر دو سیڑھیاں ہیں اوپر آنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی یہ مانورٹیز سیڑھیاں پہنچنا کہاں ہے پہنچنا کیا مانورٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اتنی محنت کیا پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ لوگوں کے لیے ہو رہی ہے کنٹرول چاہیے ایٹی فائیپ پرسنٹ لوگوں تفضہ تو کرنا ہے ہندووں پہ یہ چودہ پندرہ پرسنٹ ان کی اوقات کیا ہے ان کے لیے تھوڑی اتنی محنت ہوگی جب ہم کہتے ہیں تم خطرے میں ہو یہاں مسئیبت ہے یہاں غدار بھلے ہوئے ہیں بہت بیٹیے آگئے ہیں تو خبردار کوئی اپنے حق کی بات نہ کرنا اپنے حدکار کی بات نہ کرنا بھی بہت مشکل ہے خط چپ ہو جاؤ کوئی نہیں بولے گا یہ ہو رہا ہے اور جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو ملک کے ہر آدمی کو غلام کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک باتا کیسے جاتا ہے ہم سماج کو باتتے کیسے یہ مسلمان ہیں یہ سکھ ہیں یہ ہندو ہیں یہ عیسائی ہیں یہ پارسی ہیں ایسے کیوں پاتتے ہیں یہ بہت امیر ہیں یہ کافی امیر ہیں یہ بیٹ مجل کلاس ہیں یہ غریب ہیں یہ بہت غریب ہیں یہ بالکل غریب ایسے کیوں نے پاتتے ہیں ایسے نہیں باتنا ہے اس یہ کہ اس میں سب کی اصلیت کھل جائے گی چہرے سے نقاب گر جائیں گے تو اس کو ایسے باتو ہندو مسلمان سکھ عیسائی اگر ایسے باتا تو معلوم ہوا کہ امیر تھوڑے سے نیچے جو لاکھوں کروڑوں کروڑوں گریب ہیں ان میں زیادہ تر ہندو ہاتھ جو انمپلائیمنٹ ہے بے روزگاری ہے وہ کیا مانوریٹیز میں ہیں اور جو مجوریٹی کے لوگ ہیں سب کو کام مل چکا ہے بڑی اچھی بات ہے وئی آج جو بھوکے سوتے ہیں لوگ دس کروڑ کے قریب اس ملک میں آدمی ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بھوکے پیٹھ سوتے ہیں وہ مانوریٹیز ہیں سب مسلمان سو رہے ہیں بھوکے زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں تم سے یہ بات چھپائی جا رہے ہیں تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بے روزگاری کے بارے میں مت سوچو تمہارے گھر پہ سر پہ چھت نہیں ہے مت سوچو تمہیں دو وقت روٹی نہیں ملتی مت سوچو تمہارے بچے کے پاس سکول نہیں ہے مت سوچو تمہاری بیوی کو اسپطال میں دوا نہیں ملتی مت سوچو تم سوچو کہ تم ہندو ہیں گرب کرو آپ نے بھوکے مر جاؤ لیکن گرب کرتے رہا تمہارا بچہ بھیت مانگے مگر گرب کرتے رہا تمہاری بیوی مر جا ہے مگر گرب کرتے رہا گرب سے کہو ان ملتو ہم تمہیں روٹی نہیں دیں گے ہم تمہیں کام نہیں دیں گے ہم تمہیں گر نہیں دیں گے اسپطال نہیں دیں گے اسکول نہیں دیں گے ہم تمہیں گرب دے رہے ہیں رکھو اپنے پاس یعنی دیش کو دھیرے دھیرے اندکار کی طرف دھکیلنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے جائے ہند ستیمیو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل تماشا ویڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارے کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر، انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر تھانک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں